بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر جارج یوگلو پوپ نے تمیل سہتک کریتیوں کا کیا تھا انگریزی میں انواد جارج یوگلو پوپ جنہیں ادھکتر جی یو پوپ کے نام سے ادھک جانا جاتا رہا ہے کینیڈا میں پیدا ہوئے ایک انگلیکن مسیحی مشنری تھے جو انگلینڈ ہوتی ہوئے 1849 میں بھارت کے ورطمان تمیل نادو راجے میں پہنچے تھے ان کی وشیشتہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے تو تمیل بھاشا میں سوگیتہ براپت کی اور پھر انیک تمیل سہتک کریتیوں میں انیا رچناوں کا انگریزی بھاشا میں اتفریشت انواد کیا وہ چالیس ورشت تک تمیل نادو بھی رہے ان کے دوارہ انوادی تیروکرل ایوام تیرو وچکم نامک دو پست کے تو آج بھی لوگ پریئے ہیں وہ بنگلاور ستھت بیشپ کورٹن بوائز سکول کے موکھے رہے تتھا وہ آکسفورڈنگ لینڈ کے بلیول کالیج میں لیکچرار بھی رہے تمیل بھاشا میں ان کے ورنن یہ یوگدان کو دیکھتی ہوئے انہیں شردانجلی سوروک جنئی کے سمدری تٹکے سوی بھی ان کا ایک بھت بھی ستھابت کیا گیا ہے وہ تمیل بھاشا کے ہی نہیں بلکہ تیلگو وے سنسکرٹ بھاشاوں کے بھی بیدوان تھے تمیل نادو میں انہیں پیار سے پوب ایئر کے نام سے سمرن کیا جاتا ہے تمیل وے تیلگو بھاشا میں ان کی انیک پست کے پرکاشت ہوئی تھی شری جی یو پوپ کا جنم 24 اپریل 1220 کو کانیڈا کے راجیہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے چھوٹے سی قصبے بھی ڈیک میں ہوا تھا ان کے پتا شری جان پوپ 3791-863 انگلینڈ کے کارنوال کے نگر پیڈسٹو کے ایک ویعاپاری تھے جو مشنری بن گئے تھے وے 1818 میں کانیڈا چلے گئے تھے شری جی یو پوپ کی ماں کا نام کیتھرین یوگلو تھا جو انگلینڈ کی اتری کارنوال کے نگر سٹریٹن میں پیدا ہوئی تھیں 1826 میں انگلینڈ کے نگر پلا ماؤت میں لوٹنے سے پورو ان کا پریوار کانیڈا کے راجی نووہ سکوشیا میں جا کر رہنے لگا انگلینڈ لوٹنے کے پسچات شری جان پوپ 33 سمرے دھبیا پاری بن گئے تھے اور ان کا اپنا ایک بڑا سمدری جہاز بھی بن گیا تھا شری جی یو پوپ تتھا ان کے چھوٹے بھائی ویلیم برڈ پوپ نے بری ایوام ہاکستن کے ویزلین سکولوں سے شکشہ گرہن کی اور چودہ ورش کی آئیو میں ہی شری جارج یوگلو پوپ مسیحی مشنری بن گئے تھے شری جی یو پوپ 1349 میں تامیل لاڈو کے نگر ٹوٹی کورن کے سمیب سائر پورم پہنچے تب بے سوسائیٹی فاردی پروپیگیشن آف دی گاؤسپل نامک سنستہ سے جڑ گئے تھے یہ انگلینڈ کی سنستہ تھی جو دکشن بھارت میں سکریے تھے تامیل بھاشا شری پوپ نے انگلینڈ میں ہی سیکھ لی تھی اور وہیں پر تامیل بھاشا پڑھایا بھی کرتے تھے 1441 میں انہیں چرچ آف انگلینڈ کا پادری نیوکت کیا گیا تھا اور اسی ورش انہوں نے ایک انہیں انگلین پادری کی بیٹی میری کارور سے بھی بار جایا تھا شری جی یو پوپ نے تامیل لاڈو کے تیرونیل بیلک شیطر میں ادھیک کارے کیا تتہا کرسچن فریڈرک شوارز جیسی مشنیوں کے ساتھ بلکر بھی چارویں مرش کیا کرتے تھے 1445 میں ان کی پتنی میری کا نیدن ہو گیا اور اس کے بعد وہیں مدراز چلے گئے پھر انہوں نے 1449 میں جی وین سورن کی بیٹی ہینریٹا پیج سے بباہ کیا تھا اور انگلینڈ لوٹ گئے تھے اسی سمیے کے دوران انہوں نے اکسفورڈ کی کیتھولک لہر کے بہت سی شکشیتوں جیسی کہ کارڈینل ہینری ایڈورڈ میننگ آرک بشپ ٹرینچ بشپ سیمول بیلبر فورس بشپ جان لونس ڈیل ای بی پوسی ایوام جان قبل کے ایک ساتھ مل کر مسیحی کاریے کیے تھے 1451 میں پورے تامیل نادو کے نگر تنجاور جسے آج تنجاور کہتے ہیں ہمیں لوٹ آئے تھے اور سینٹ پیٹرز سکول میں پڑھانے لگے تھے وہاں پر ان کے انہیں مشنریوں کے ساتھ کچھ مطبید پیدا ہو گئے تھے دراصل 1455 میں ایک تامیل پجاری ویدیان اکیام شاشتری اس سمیے کے پرسید مشنری کریسٹین فریڈرک شوارز کے ششے ہوا کرتے تھے شریف وید نائکم تتکلین مہاراجہ سفور جی کے دربار میں کبھی بھی تھے ان کے ساتھ ساروزین ایک طور پر باہر پیٹ ہوئی تھی اور اس گھٹنا کے بعد تامیل چرچ کو انگلیکن چرچ سے مخت کر دیا گیا تھا جس کے کارم شریف جی یو پوپ کو تیاغ پتر دینا پڑا تھا وہنے انہوں نے نئے انگلیکن تامیل پادریوں کے پرشکشن ہے تو سوایپورو میں ایک سیمینری دھار میں شکشہ دنیوالی سکول کی ستھاپنا کی تھی پرنتو وہاں پر بھی کچھ بیوادت پن ہو گئے تب شریف جی یو پوپ نے 1669 میں اوٹ کمنڈک جسے اب اوٹ گھم منڈلم کہا جاتا ہے اور آج یہ نگر اوٹی کے نام سے پرشید ایک بھرننی یا پریٹک ستھل ہے میں جا کر رہنے کا نرنے لیا تھا اوٹی میں شریف جی یو پوپ نے یورپین بچوں کے لیے ایک گرامر سکول کی ستھاپنا کی اور میں سکول 1770 تک چلتا رہا اور آج اس میں سرکاری آرٹس سکول ایم سٹون ہاؤس چلتا ہے اس گرامر سکول کا دھگھٹن سٹون ہاؤس کارٹیج میں دو جلائی 1858 کو مزراز کے بشپ نے کیا تھا اور شریف جی یو پوپ اس کے پرنسپل بنے تھے شریف پوپ نے اوٹی میں ہی کھولی ٹرینٹی چچ کی ستھاپنا کی تھی انشاشن کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے تدھر 1870 میوہ بنگلور کے بشپ کارٹنز سکول کے پرنسپل نکت ہوئے تھے 1880 میں وہیں بنگلور ستھت آل سینٹس چرچ کے پہلے پادری بھی نکت ہوئے 1880 میں وہیں انگلینڈ لاؤٹ گئے تتھا اوکس فورڈ میں سیٹل ہو گئے جہاں وہیں تامل ایم تیلگو بھاشاوں کے لیکچرہ رہے 1886 میں انہیں ایم اے کی ماند دگری پردان کی گئی 1906 میں انہیں رویل ایشیاتک سوسیٹی کا سورن پدک بھی پرابت ہوا تھا شریف جی یو پوپ کا نیدھن 11 فروری 1908 کو ہوا انہوں نے آخری بار چبیس مہی 1907 کو چرچ کی ایک پرارتنا سبھا مکہ نے ترتب کیا تھا ان کی مرد دے کو انگلینڈ کے کینڈری اوکس فورڈ نگر جاریکہ کے سینٹ سپلکر کابرستان میں دفنایا گیا تھا ان کی پتنی ہینڈریٹا کا نیدھن 11 ستمبر 1911 کو ہوا شریف جی یو پوپ سے ان کی دو بیٹیاں تھیں تو تھا تین بیٹے تھے شریف جی یو پوپ کے پاس ہی دفنایا گیا شریف جی یو پوپ کے تینوں بیٹے بھارت میں ہی کام کرتے رہے ایک بیٹے جان وان سومرن بوپ نے برما جسے ہمیں آمار کہتے ہیں ہمیں شکشہ کے کشیطر میں کارے کیا دوسرے بیٹے آرثر ویلیم یوگلو پوپ بھارت ویچین میریلویں انجینئر رہے تتھا تیسرے پتر لیفٹینڈ کرنل تھامس ہینری نے مدراز میڈیکل کالج میں آفتالمالوجی کے پروفیسر تھے خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوے آس پاس کے اندھیا کشیطروں کے کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباد آتا شہباب سیمیل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دوزار برش کا اتحاس جاننے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں موسیقی